برطانوی وزیر آزم کو ایک ہی دن میں دو بڑے جھٹکے بورس جانسن کی بریکزٹ پر ڈیڈ لاکھ توڑنے کی کوشش پھر ناکام یورپی یونین نے بریکزٹ میں تین ماہ کی توسیح کر دی برطانوی پارلیمنٹ نے قبل از وقت انتخابات کا بل مسترد کر دیا بورس جانسن کا نیا ترمیمی بل پارلیمنٹ میں آج پیش کرنے کا اعلان شدیت پسند تنظیم دائش کے حلاق سربراہ ابو بکر البغدادی کی باقیات سمندر برد امریکی جوائنٹ چیف آف سٹار جنرل مائک میلی کی تصدیق کہتے ہیں ابو بکر البغدادی کی باقیات ڈی این اے تصدیق کے بعد سمندر برد کی گئی آپریشن میں دو افراد کو گرفتار بھی کیا گیا جو امریکی تحلیل میں ہیں فرانس کی شہر بائون میں مسجد کے باہر فائرنگ دو افراد زخمی تشویشناک حالت میں اسپیتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مسجد کے باہر سے فائرنگ کرنے کی شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے حملاور مسجد کے دروازے کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا وزیراعظم سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد کی ملاقات خطے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال عمران خان نے کہا افغان عمل کے راستے میں حائل مشکلات کو دور کرنا ہوگا بھارتی فورسز بلا اشتیار فائرنگ سے باز نہ آئی کنٹرول کے باکسے سیکٹر پر شہری عبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فورسز کی فائرنگ سے مندیکہ گاؤں بھمبر کی رہائشی خاتون سمیت تین ماسوم شہری زخمی بھارت مسلسل دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے بہر عرب میں موجود سمندری طوفان پیار شدت اختیار کر گیا سوپر سائیکلون کے پاکستان کے ساحلی علاقوں پر بھی حسرات کراچی میں ہاکس بے کی ساحلی پٹی متاثر ابراہیم حیدری، ریڈی گوٹ، لٹ گوٹ، سومار گوٹ کے کئی گھروں میں پانی داخل ہاکس بے روڈ بھی زیرے آپ شہریوں کو مشکلات مکینوں نے پانی نکالنے کے لیے حکومت سے مدد مانگی تھٹھا گوادر اور پسنی میں بھی سمندری لہریں کناروں سے باہر آنے لگی جے یو آئی کا آزادی مارچ فضل رحمان کے قیادت میں پنجاب میں داخل راستے میں کئی کافلے بھی شامل ملتان میں ملوچستان کا کافلہ بھی آ ملے گا آزادی مارچ کے شرقہ کا آج رات ملتان میں آرام کرنے کا پلان سبح لاہور کے لیے روانگی ہوگی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں تبلے جنگ بچ چکا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ہی واپس آئیں گے سیاسی جنگ لڑنی ہے ملک کے وجود اور آئین کو خطرہ ہے نواز شریف کی سزا کی معتلی اور تیبی بنیادوں پر زمانت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوگی عدالت نے وزیرعالہ پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے ایڈیشنل پروسیکیٹر جنرل نے یہ رزوی اور جہنزیب بھروانہ اچھے میں نیب کی نمائندگی کریں گے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر آج سمات ہوگی مولد جی نواز شریف کی بیماری پر کابون نہ پاسکے لاہور کے سرویسز اسفتال میں زیر علاج نواز شریف کی صحت بدستو خراب دل کے آرزے اور پلیٹ لیٹس میں کمی کا پہلے ہی سامنا تھا آئی وی آئی جی انجیکشن اور سی رائٹس دینے سے گردوں کے مسائل میں اضافہ بلڈ پریشر اور شگر لیول کنٹرول سے باہر ہو گیا وزیراعظم پنجاب میں بڑھتے جرائم اور بچوں سے زیادتی کے واقعات پر برہم عمران خان کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے صوبائی وزراء کی جانب سے کارکردگی عوام کے سامنے نہ لانے پر بھی اظہار برہمی کیا وزیراعظم پنجاب اور وزیر سہت نے نواز شریف کی سہت سے متعلق آگاہ کیا تاجر برادری کا آج اور کل ملک بھر میں شیٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان تاجر رہنما نئی میر اور کاشف چودری کہتے ہیں ہرتال کا فیصلہ اٹل ہے حکومت میں مطالبات نہ مانے تو ہرتال 31 اکتوبر تک جاری رہے گی شبر زیدی کی زبانی یقین دہانی قبول نہیں تحریری دستاویزات دی ادھر شرافتی کارٹ کی شرط اور فکس ٹیکس کے معاملے پر الیکٹرونکس ٹیمبر موبائل فون مرچنز کا بھی آج اور کل ہرتال کا اعلان دراجی کی بینس کالونی میں دردناک کہانی کا ڈراؤپ سین والد ہی لفت جگر کا قاتل نکلا پولیس نے قاتل باپ کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ادھر قرنگی میں شہری از خود محافظ بن گئے پندرہ گھنٹوں کے دوران فائرنگ اور تشدد سے دو ڈاکو ہلاک دو زخنی ہوئے